اللہ علیہ وسلم دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم شمہ تاریخ فضاؤں میں جلاتا ہے قلم پرچھ میں عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم پرچھ میں عظمت کردار اٹھاتا ہے قلم جلوے آیے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے جلوے آیے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے خود خدائے تو جہاں جس کی قسم کھاتا ہے ہمیں دکھلاتا ہے خود خدائے تو جہاں جس کی قسم کھاتا ہے برن بلہتا فرمائے ہے یہ قفزے میں تو پھر لالو گوھر کچھ بھی نہیں سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں مالو ذر کچھ بھی نہیں تیغو تبر کچھ بھی نہیں اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں بہت کا بھرم بیچے تھے کل سنم بیچتے تھے آج قلم بیچے تھے بھرامی کہتے تھے بھرامی کہتے تھے بھوائے کا خرم بیچے تھے کل سنم بیچتے تھے بھرامی سنگ کے چڑاغوں کو بجھایا اس نے کوفر کو دین کا ہمپلہ بنایا اس نے جہل کو علم کی مسند پا بٹھایا اس نے جہل کو علم کی مسند پا بٹھایا اس نے سنگ ریدوں کو چمکتا ہوا گوہر لکھا سنگ ریدوں کو چمکتا ہوا گوہر لکھا کئی پشتوں کے لٹیروں کو بھی رہبر لکھا سنگ ریدوں کو چمکتا ہوا گوہر لکھا سنگ ریدوں کو کئی پشتوں کے لٹیروں کو بھی رہبر لکھا اور قلم کے فضائل کہ ہاں مگر خان خاص اے ارباب صداقت تھا الگ ہاں مگر خام اے ارباب صداقت تھا الگ جو بناتا تھا جو بناتا رہا اسلام کی نسمت تھا الگ قلم کاتب تاریخ شجاعت تھا الگ جس سے لکھی گئی مظلوم کی مدھت تھا الگ خنرے مدھتے سرکارے امم بک نہ سکا دام بڑھتے رہے لیکن یہ قلم بک نہ سکا دام بڑھتے رہے لیکن یہ قلم بک نہ سکا فوج باقی ہے نہ وہ ظلم کا لشکر باقی ملک باقی ہے نہ وہ تاج سکندر باقی آج بھی دہر میں ہے مدھتے حیدر باقی آج بھی دہر میں ہے مدھتے حیدر باقی مٹ گئے تخت مگر رہ گیا ممبر باقی مٹ گئے تخت مگر رہ گیا ممبر باقی قتل گاہوں میں بھی یہ نقش جلی ہو کے رہا قتل گاہوں میں بھی یہ نقش جلی ہو کے رہا دیکھ کی چھاؤں میں بھی ذکرِ علی ہوتے رہا آخری بندل آزا فرمائے کہ دہر میں تذکرہِ ساقیِ کاؤسر نہ رکا بند باندھے گئے لیکن یہ سمندر نہ رکا تھک گئی تیغِ ستم دستِ سخنور نہ رکا یہ قلم جادہِ گفتار میں دنبھر نہ رکا عبر کی طرح دمِ تشنا دہانی برسا جھوم کے اٹھی گھٹا ٹوٹ کے پانی برسا